ہیلو فرنڈس ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست ہیماتشلی شیف منوچ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جوب کرتا ہوں اور پرائیویٹ سیکٹر کی کیا کنڈیشن ہے یہ بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو فرنڈس آج لگ بگ ماں ماری کو تین سال ہو چکے ہیں اور اس کا جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پر کافی افیکٹ پڑا ہوئے یہ بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ابھی حالی میں ایک سربے کے انصار اگر دیکھا جائے تو جو پرائیویٹ سیکٹر میں جوب لیس ہوئے ہیں وہ لگ بگ پانچ میلین ہے جس کا مطلب اگر ہم آنکڑا لگائیں تو ہو جائے گا کوئی پانچ کروڑ تو پانچ کروڑ جو ہے وہ بہت ہوتے ہیں کام نہیں ہے اور اس پہ جیاز اثر جو ہے وہ ہوتلائن پر پڑا ہے اور ہوتلائن میں مینیمم جو ہے ابھی لگ بگ سب پورا سٹاف جو گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے جو بھی ہوتل ہے کئی پہ بھی ہے اگر کوئی ہوتل ہے تو اس میں سے 50% سٹاف رکھا ہوا کئی 40% ہے کئی 50% ہے تو اس سے جو ہے ملو جو گریب بھی ہے وہ بہت ہی اپنے آسمان چھو رہی ہیں اور اس سے میرے جیسے کو بھی کافی فرق پڑا رہا ہے کیونکہ میں ابھی ایک بے روجگوار ہو چکا ہوں ابھی اس ٹائم لگ بگ دو سال ہو چکے مجھے جوب کی ہوئے اور ابھی میری فرنیشنل کنڈیشن آپ دیکھو گے تو بہت ہی خراب ہے ابھی ایک میں 35% جو مائنس میں ہے اور ایک میں 50% ہے میرے دو اکاؤنٹ ہے جس میں سے اگر آپ اس کو جان کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اور ایسا ایک میں ہی نہیں ہوں بلکہ لگ بگ میکشمم ہوتل جو ہے وہ ایسے دور سے گجر رہی ہیں اگر ہمارا ٹوریزم کا جو انکم ہے ٹوریزم کا جو پر یئر کی انکم ہے وہ ہے دو سب چاس میلین ڈالر ہے یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے دو سب چاس میلین ڈالر یہ لگ بگ ہمارا دس پرسنٹ بنتا ہے جو ٹوریزم سے گورنمنٹ کماتی ہے ہماری اور 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 کرونا کا جو اثر ہے وہ لگ بگ ایشیا پر سب سے زیادہ ہے اور ایشیا میں سب سے زیادہ ہوتل سبائے جاتے ہیں اور اس میں سے اگر انڈیا کی بات کریں ہم تو ہمارے جو ہے وہ اگر لگ زیری ہوتل جو technique میں آتے ہیں پہ 5 star category میں آتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس پانچ پرسنٹ انڈیا میں جو ہے وہ 5000 پرسنٹ جو ہے وہ لگزری ہوتل ہے جو ملتا فائز ٹار کے اس میں آتے ہیں جو اگر ان کا ایک آنکڑا لگائے جائے تو اس کا لگ بھگ ایک لاکھ چالیس یہاں بیڈ بنتے ہیں جو لگجری ہے اور پچانوے پرسنٹ جو ہے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے اورڈنری ہوتل ہے جیسے ٹو سٹار تھری سٹار یا فور سٹار تو یہ آتے ہیں تو ایک ہوتل میں مینیمم اگر پندرہ بیس کمرے ہیں بیس روم ہے تو اس میں ہمارا سٹاف رہتا ہے چالیس سے پچاس سٹاف رہتا ہے بیس روم میں اگر ہمارے پاس روم نہیں ہے اور ہمارا بارکہ اچھا نہیں چاہ رہا ہے تو ہمارے جو اونر ہوتے ہیں تو وہ فیفٹی پرسنٹ سٹاف کر دیتا ہے اور جو بلیس ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمیں کافی افیکٹ پڑھ رہا ہے ہوتل لائن والوں کو کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے ابھی دو تین بار ہوتل باندھ ہو چکے ہیں تین سال میں دو جہار انیس سے لے کے دو جہار اکیس تک لیکن کمپنی دو جہار انیس میں کمپنی بھی باندھ ہو چکی تھی یہ تو میں بھی جانتا ہوں سب ہی جانتے ہیں لیکن اس کے بعد چھے مہنے کے بعد کمپنی جو وہ کھل گئی تھی اور اس کے بعد وہ باندھ نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے بعد ہوتل جو ہے وہ دو بار اس کے بعد اور باندھ ہو چکے ہیں تو اس سے ہمیں کافی اثر پڑھ رہا ہے اور جو ٹوریزم ہے ان پہ بھی کافی اثر پڑھ رہا ہے پھر ایک طرف گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے ٹوریزم بند نہیں کرنا ہے ہوتل بند نہیں کرنا ہے لیکن وہ کنڈیشنس سے جو ہے وہ زیادہ لگا دیتی ہے کہ ڈبل ڈوز ہوگا اس کے بعد آپ کا ریپورٹنگ ہوگی یا ڈبل ڈوز ہوگا تو اس سے جو ٹوریزم ہے وہ بھی کافی ڈسٹرب ہو رہا ہے تو ٹوریزم میں کافی کمی ہے اور اس کی وجہ سے ہوتل کھالی پڑ رہے ہیں اور ہوتل کھال دیے تو پھر ایم ڈی جو ہے وہ سٹاف کی چھانٹائی شروع کر دیتا ہے جس میں سے کئیوں کی نوکرییں چلی جاتی ہے کچھ گینے چونے بچتے ہیں تو ان سے ہی کام چلانا پڑ رہا ہے اب اس میں ایم ڈی کو بھی دوش نہیں دے سکتے ہیں جو منیجر ڈائریکٹر ان کو بھی دوش نہیں دے سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کام نہیں ہوگا تو وہ نیچرل ہی پھر کام سٹاف رکھے گا اور کام سٹاف سے ہی کام چلائے گا تو گورنمنٹ کو بھی تھوڑا اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے کی پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہوتل والے ہیں ان کے بارے میں سوچیں ابھی ہوتل کی ایسی کنڈیشن سے آپ خود سمتے ہوں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوتل میں جو مطلب شیف کی پوسٹ ہے یا کچھ ہے تو مینیوم شیف کی سیلری رہتی ہے پندرہ بیس جارتے اوپری رہتی ہے تو اس میں سے ایک سروائیف کر لیتا ہے پر بار کو اپنی فیملی کو کچھ ڈریمز ہوتے ہیں اچھے طریقے سے سلیوشن نکال لیتا ہے کہ چلو اتنا خرچہ ہے مارا میرا تو بیس جار سیلری ہے پندرہ جار سیلری تو میں اتنے میں یہ کر پاؤں گا تو جب سے بھی لوک ڈاؤن لگا ہے لوک ڈاؤن کھلنے کے بعد ایسی کنڈیشن ہو چکی ہے کہ فیفٹی پرسنٹ سیلری پر کام کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اگر ٹوینٹی تھوزنٹ پر منتلی سیلری مان کے چلو تو دس جار پر جو ہے وہ شیف کو کام کرنا پڑ رہا ہے اور اگر شیف کو دس جار پر کام کرنا پڑ رہا ہے تو آپ یہ سوچ سکتے کہ جو شیف کے نیچے جتنے بھی برکرس آتے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہوگی تو ان کا کیا حال ہوگا کہ جیسے ایک یوٹیلیٹی ہوتی ہے انڈر ٹریننگ جس کو ہم بولتے ہیں جو برطند ہوتا ہے اس کی پانچ جار چھ جار سیلری ہے منیم تو وہ اس فیملی کو کیسے سروائف کرے گا کیسے اپنی فیملی کو پا لے گا کیسے چلائے گا یا ہیلپر ہے سیکنڈ قومی ہے تھرڈ قومی ہے فرشٹ قومی ہے جو بھی ہے تو وہ کیسے اس مہمارک میں اپنا جو ہے پریوار کو چلائے پائے گا وہ تو میں گورنمنٹ سے ایک یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں اگر ہوتھوڑا بہت ٹائم تو بیسے تو ہے نہیں وہ تو مجھے پتہ یہ ان کو ٹائم تو تب ہی ملے گا جب ایلیکشن آئیں گے اس کے بعد تو ان کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے ہمارے لیے لیکن جب ایلیکشن آتے تب تو سب سا کے سمندھی بن جاتے ہیں ابھی گورنمنٹ نے ہمارے ہیمارچل میں جو ہے وہ ایک پیسکیل بھی نردھارت نہیں کیا جس کو ملو ہمارا جو ہیمارچل کا پیسکیل پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی ہو نہیں ہے اپنی مرجی سے سیلری ملتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر اتنا ہوتا ہے تو اگر اتنا کر دو مال دس جار کی ہمیں ریکوائیٹمنٹ ہے اگر دس جار بن دس جار کا کام کرتا ہے تو اس کو چھے جار سات جار میں کام کرنا پڑتا ہے اور ابھی اور لاشٹ میں میں اتنا ہی بولنا چاہوں گا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں کچھ سوچنا ہے تو سوچ لیجئے ٹائم ہے ابھی پلیس تو میں گورنمنٹ سے لاشٹ میں اتنا ہم بولنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو بھی کام کرتے ہیں ان کی بھی فیملیز ہوتی ہے اور ان کا بھی گھر پریوار ہوتا ہے تو ان کے بارے میں بھی سوچ لیں اور گورنمنٹ کے بارے میں ہی نہ سوچیں اور ان کا بھی کچھ خیار رکھیں نہیں تو اگلی بار جب بوٹ مانگنے آئیں گے تو اسی ساب سے بات ہوگی جس ساب سے انہوں نے کام کیا ہے اب لگ بھاگ ابھی ہمارے یہاں پہ جو ہے میکسیمم جو بھرکر ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں تو میں گورنمنٹ سے یہ بولنا چاہوں گا کہ جیسے لائف آپ کاٹ رہے ہیں ویسے ہر کوئی نہیں کاٹ رہا ہے کہ آپ کو ایجی ہے تو ہمیں بھی ایجی ہے ایسا نہیں ہے تو کرپے کر کے ہمارے بارے میں بھی سوچیں تھنکیو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں